اسلام علیکم اور بلکم تو یو فکسر یوٹیوب چینل امید دوستو آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے آج آپ دوستو کے لیے جو پروجیکٹ لے کے آیا ہوں یہ ہے جی یو ٹو یو نیٹورک لو لٹینسی اور ہائی تھروپوٹ سب نیٹ ٹکنالوجی پرفیکٹ فار ڈیپ ان یعنی کہ یہ ایک ڈیپ ان کا پروجیکٹ ہے اور اس کا ٹیسٹ نیٹ جو ہے وہ لائیو ہے جس میں ہم پارٹیسپیٹ کر کے تو اچھا خاصا اے ڈروپ اس کا گین کر سکتے ہیں اس کا انسینٹ وائزڈ ٹیسٹ نیٹ ہے یعنی کہ اس کے اگر ٹیسٹ نیٹ میں ہم پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو ہمیں ضرور سے اس کا جو اے ڈروپ ہے اس میں الوکیشن ملے گی تو بہت اچھا پروجیکٹ ہے آپ نے فری آف کاسٹ اس پہ کوئی آپ کی انویسٹمنٹ نہیں آنی جس آپ نے اس کے چھوٹے موٹے جو ٹاسک ہیں جو میں آپ کو بھی گائیڈ کرنے والا ہوں وہ آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں تو آپ کو اس کا اچھا اے ڈروپ ملنے کے چانسز ہیں تو یہاں تھوڑا ہم پروجیکٹ کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروجیکٹ کی جو ویب سیٹ ہے وہ یہاں آپ کو اوپن نظر آ رہی ہے اور بہت اچھی ویب سیٹ یہاں پر بنی ہوئی ہے تو یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے جو ٹیسٹ نیٹ کوئیسٹ ہے ان کو ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں کمپلیٹ ٹاسک منٹ این ایفٹیز اور پرپیر فاردہ اے ڈروپ یعنی کہ ہم نے اس کے جو کوئیسٹ ہیں ان کو کمپلیٹ کرنا ہے اور جو اس کی یہ ایفٹیز ہیں یہ ہم نے منٹ کر لینی ہے تو ہمارا جو اے ڈروپ میں پارٹیسپیٹ ہے وہ ہو جائے گا جس سے ہمیں اچھا اے ڈروپ ملنے کے چانسز ہیں تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں ان کے فالورز کی تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں ان کا ٹویٹر ہینڈل تو یہاں پر ان کے جو 64.6 کے فالورز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور ان کی یہاں پر آپ کو پارٹرنشپ بغیرہ کی جو پوسٹیں ہیں وہ نظر آ جائیں گی کہ کن کن پروجیکٹ سے ساتھ ان کی پارٹرنشپ ہو چکی ہے اور نیکسٹ اگر ہم ان کی سائٹ کو یہاں پر سکرول کریں تو ہمیں ان کا ایکو سسٹم اور ان کے جو بیک پارٹرنز ہیں ان کی ڈیٹیل یہاں پر مل جاتی ہے اور یہ ان کا روڈ میپ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وینچر کیپیٹال اور ان کے بیک پارٹرنز کی لسٹ جن میں آپ کو ایمازاؤن ویب سروس کا نام بھی نظر آئے گا اور دوسرے بھی بڑے بڑے پلیئرز آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے تو مزید آپ کو یہ ویب کا لنک جو ہے یہ نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ ان کی اس ویب سٹ کے اوپر آ کر تو اچھی طرح پروجیکٹ سے ساتھ گو تھو ہو سکتے ہیں تو یہ سارے کوش وغیرہ کیسے کمپلیٹ کرنے ہیں یہ میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں آپ نے سمپل میرے سٹیپس کو فالو کرنا ہے تو ان کے سارے جو کوشس ہیں ان کو کمپلیٹ کر کے تو اپنی جو ایر ڈاپ پیلے کوشن ہے اس کو میکسیمائز کرنا ہے تو اس کے لیے ہم یہاں پر جائیں گے جی جوائن دا ایر ڈاپ کو یہاں پر پریس کریں گے تو ان کا جو ایر ڈاپ کے کوشس ہیں ان کا پیج اوپن ہو جائے گا اور ان کوشس کو ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے اور اپنی جو ایر ڈاپ میں پارٹیسپیشن ہے وہ کنفرم کرنی ہے یہاں پر فرسٹ اف آل ہم نے اپنا میٹا ماسک ویلٹ جو ہے اس کو کنیکٹ کر لینا ہے میٹا ماسک ویلٹ آپ اس کی ایکسٹینشن انسٹال کر کے تو ویلٹ جو ہے اس کو کریئٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کا آر ڈی ویلٹ نہیں ہے تو اگر آپ کا آر ڈی ویلٹ ہے تو آپ اپنے اولڈ ویلٹ کو یہاں پر کنیکٹ کر سکتے ہیں سمپلی یہاں پر میٹا ماس کو ہم کنیکٹ کریں گے اور جب کنیکٹ کریں گے تو یہاں پر یہ ہم سے پوچھے گا سوچ نیٹ ورک تو ہم نے جو یو ٹو یو چین ٹیسٹ نیٹ ہے اس کو یہاں پر سلیکٹ کرنا ہے تو یہ ہمارے میٹا ماس کے اندر آٹومیٹکلی ایڈ ہو جائے گی یو ٹو یو جو چین ہے ان کی یہاں پر اپروو کریں گے اور یہ سوچ نیٹ ورک کو دبا دیں گے سائن ان کریں گے جی دوبارہ سے میٹا ماس کے اوپر سائن ان کا میسج آئے گا اس کو اپروو کر دیں گے تو یہ ہمارا ویلٹ جو ہے اس ویب سیٹ کے ساتھ یہاں پر لنک ہو چکا ہے اب یہاں پر فرسٹ آف ہال ہم نے کیونکہ ٹیسٹ نیٹ کے اوپر ہم نے کچھ جو ہے ان کو کمپلیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں فیوسٹ چاہیے ہوں گے یعنی ٹیسٹ نیٹ ٹوکن چاہیے ہوں گے کیونکہ یہ سارا جو بھی پرسیجر ہم کرنے والے ہیں یہ فری آف کاسٹ ہے اس میں ہماری کوئی بھی انویسٹمنٹ نہیں ہونے والی تو اس کے لیے ہمیں فیوسٹ چاہیے ہوں گے تو سب سے پہلے ہم فیوسٹ کے اوپر جائیں گے اور یہاں پر ہم نے فیوسٹ جو ہے وہ کلیم کرنے ہیں کیسے کلیم کرنے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ یو ٹو یو آر ایڈی سیلیکٹ ہوا ہوا ہے اور آپ نے یہ کیپچا کو یہاں پر سالو کر لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا میٹا ماس کا جو اڈریس ہے اس کو کوپی کر کے یہاں پر پیسٹ کرنا ہے یہاں پر یہ اڈریس ہمارا ہے اس کو ہم کوپی کریں گے اور یہاں پر اپنا میٹا ماس کا اڈریس جو ہے اس کو پیسٹ کریں گے اور فیوسٹ کے بٹن کو یہاں پر پریس کر دیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیوسٹ جو ہے وہ سکسیسفلی ہمارے کلیم ہو چکے ہیں اور یہ ٹین جو یو ٹو یو ٹوکن ہیں یہ ہمارے وائلٹ میں آ چکے ہیں کنفرم کرنے کے لیے میٹا ماس کو اوپن کریں گے اور یہاں پر دیکھیں گے کہ یو ٹو یو ٹوکن ہمارے وائلٹ میں آ چکے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یو ٹو یو ٹوکن ٹین ٹوکن جو ہیں یہ ہمارے وائلٹ میں آ چکے ہیں اور یاد رہے کہ یہ ٹیسٹ نیٹ ٹوکن ہے ان کی ویلیو نہیں ہے جسٹ ہمارے یہ جو کسٹ ہیں جو ہم نے کمپلیٹ کرنے ہیں اس کے لیے ہی ہمارے کام آئیں گے ابھی فیوسٹ والے پیئی کو ہم کلوز کر سکتے ہیں نیکسٹ ہم چلیں گے جی کسٹ والے پیئی کے اوپر یہاں پر ہم نے یہ جو ان کے ٹاسک ہیں ان کو کمپلیٹ کرنا ہے کچھ ٹاسک جو ہیں وہ ون ٹائم ہیں جن کو ہم نے صرف ایک دفعہ کمپلیٹ کرنا ہے اور یہ کچھ ٹاسک ہیں جو ہم نے ڈیلی بیس پر کمپلیٹ کرنا ہوں گے تاکہ ہمارا جو پوائنٹس ہیں اے ڈاپ کے پوائنٹس جو ہیں وہ انکریز ہوتے رہے ہیں اور ہمارا جو اے ڈاپ الوکیشن ہے وہ میکسیم ہوتی رہے ہیں تو اس کے لیے جو کچھ ٹاسک ہیں وہ ڈیلی بیس والے ہیں جن کو ہم نے روزانہ کی بنیاد پر یہاں پر کمپلیٹ کرنا ہوگا اور باقی جو کچھ ٹاسک ہیں وہ ون ٹائم ہیں تو ان کو ایک دفعہ ہم نے کریں گے تو وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد وہ ان کو کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ سارے ٹاسک ہیں جن کو ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے ایک سائیڈ سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور ان ٹاسک کو کمپلیٹ کرتے جاتے ہیں ان کو اس کو ہم کمپلیٹ کریں اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ان جو پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کے بارے میں جو چھوٹی موٹی اپ ڈیٹ ہوتی ہے جیسے کوئی اپ ڈیٹ بگر آتی ہے جب کوئی ٹاسک بگر آتا ہے تو اس کے بارے میں میں اپنے ٹویٹر پر یا اپنے واتس اپ پر واتس اپ کا گروپ ہے یا میں اپنے ٹیلی گرام چینل پر ان کے بارے میں ڈیٹیل جو ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں تو اس کے لیے آپ یہ میرے گروپ وغیرہ ان کا لنک آپ کو نیچے ڈیسکرپشن میں مل جائے گا آپ نے ان کو فولو کر لینا ہے تاکہ آپ کو ٹائم لی اپ ڈیٹ وغیرہ ملتی رہے ہیں یہاں پر آمگ جو دیلی کوئیسٹ ہے یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے تو اس کو ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے اس میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ ایک یوں تو یوں کو ہم نے سواپ کرنا ہے تو اس کے لئے اس دzubا یہاں پر اپنین پر پرس کریں گے تو ہمارے پاس گلے یہ ویسٹ ہم اپن ہو جائے گا یہاں پر ہم نے یہ دیلیٹھاٹسک کا اس کو دیلی کمپلیٹ کرنا ہے Blair ramp encoding ہم نے سواپ کی اپنینیٰوں تو اس کو ہم نے یہاں پر اپن کرنا ہے تو ہمارے پاس یہ ڈیٹیل آ جائے گی کہ ہمیں یہ کس طرح سے کمپلیٹ کرنا ہے تو اس کے لئے یہاں پر یہ فیوسر کا لنک ہے جو آرہی ہم کلیم کر چکے ہیں دوسرا یہ یہ ڈیسک ہے جس کے اوپر ہم نے یہ ٹرانزیکشن کرنی ہے تو یہ ڈیسک کو ہم یہاں پر اوپن کریں گے اور اس کے ساتھ اپنا جو میٹا ماسک والٹ ہے اس کو کنیکٹ کر لیں گے یہاں کنیکٹ والٹ کو دبائیں گے تو ہمارا ویلر جو ہے وہ یہاں پر کنیکٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے ٹرانزیکشن کرنی ہے تو ٹرانزیکشن آپ وہاں سے ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر یہ ٹرےڈ کو دبا کر بھی آپ ڈائریکٹ ٹرےڈ کے پیج کے اوپر جا سکتے ہیں جو ہم نے ٹرےڈ لینی ہے یہاں پر یہ دیکھیں ٹرےڈ کا پیج جو ہے وہ یہاں پر اوپن ہو چکا ہے تو یہاں پر ہم نے ایک یو ٹو یو جو ہے اس کو ہم نے یو ایس ڈی ٹی میں کنورٹ کر لینا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں ایک ہم لکھیں گے یو ٹو یو تو یہ یو ایس ڈی ٹی کے اندر اس کی پرائس آ جائے گی جس کو ہم سواب کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ ہمارے پاس یو ایس ڈی ٹی نہیں ہے ہمارے پاس یو ٹو یو ہے تو ہم یہاں پر سیل میں جائیں گے یو ٹو یو اپنا سیل کریں گے یو ایس ڈیٹی کے اگنس تو یہاں پر یہ دیکھیں ایک ہم یہاں پر لکھیں گے یو ٹو یو تو اس کو ہم یو ایس ڈیٹی کے اگنس جو ہے سیل کریں گے تو یہاں سیل کو دبائیں گے کنفرم سیل کو دبائیں گے تو یہ ایک ہماری ٹرانزیکشن جو ہے سواپ کی ٹرانزیکشن وہ کمپلیٹ ہو جائے گی یہاں پر کنفرم کریں گے ٹرانزیکشن کو تو یہ دیکھیں یہ ٹرانزیکشن سب میٹ ہو چکی ہے ٹرانزیکشن ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے بعد ہم دوبارہ سے واپس مین پیج کے اوپر آئیں گے اور یہاں پر ہم نے ویریفائی کرنا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں جو ویریفائی لکھا ہوا ہے اس کو یہاں پر ہم پریس کریں گے تو یہ دیکھیں جی کمپلیٹر یہ ٹاسک جو ہے یہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد دوبارہ سے واپس مین پیج کے اوپر آئیں گے جو ہمارا مین پیج ہے اس کے اوپر آئیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹاسک ہے ہمارا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اسی طرح ہم اگلے ٹاسک کے اوپر جائیں گے جو ہے ہمارا جی ہیڈ ٹیل گیم ہم نے پلے کرنی ہے اور پلے سنگل ڈائس یہ دو گیمز جو ہیں یہ ہم نے پلے کرنی ہے یہ ڈیلی ٹاسک ہے ڈیلی ہم نے ایک ایک دفعہ یہ گیم جو ہے اس کو پلے کرنا ہوتا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس دو ٹاسک ہیں ایک ہیڈ ٹیل گیم کا اور ایک ڈائس گیم کا تو پہلے ہیڈ ٹیل کی گیم کو ہم یہاں پر اوپن کریں گے اس کے لئے فیوسٹ آراری ہمارے پاس ہیں تو یہ ہم نے یہ لنک جو ہے یہ اوپن کرنا ہے یہ تمام ٹاسک آپ موبیل کے اوپر بھی پورے کر سکتے ہیں اور پی سی کے اوپر بھی کر سکتے ہیں میں پی سی کے اوپر اس لئے ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے ادھر وائز آپ موبیل کے اوپر بھی میسس براؤدر یوز کر کے تو یہ تمام ٹاسک جو ہیں یہ پورے کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی گیم کی جو ویب سیٹ ہے یہ ہمارے پاس اوپن ہو چکی ہے یہاں پر وائلٹ کو کنیکٹ کریں گے تو یہاں پر ہم نے ہیڈ یا ٹیل کو چوز کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر اپنی بیٹل گانی ہے اور فلپ کے بٹن کو دبا دینا ہے اگر ہم ون کریں گے تو ون پن نائن سکس ون کریں گے اگر لوز کریں گے تو ہم اپنا ایک یو ٹو یو ٹوکن جو ہے وہ لوز کر جائیں گے تو یہاں پر ہمارے پاس میٹا ماس کی ٹرانزیکشن آئے گی جس کو کنفرم کریں گے تو یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم وان کر چکے ہیں یعنی کہ ون پن نائن سکس ہم نے یو ٹو یو ٹوکن جو ہے وہ ون کر لیا ہے کنٹینیو کو دبائیں گے تو اسی طرح یہ ہمارے پاس دوسری جو گیم ہے سنگل ڈائس یعنی ڈائس کی جو گیم ہے اس کو ہم نے یہاں پر پلے کرنا ہے اس کا بھی ہمارے پاس ٹاسک ہے تو اس کو بھی کمپلیٹ کرنا ہے اس کو اپن کریں گے اور یہاں پر ہم نے ڈائس کی اوپر کوئی بھی اپنا ایک نمبر سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر بیٹل گانی ہے اور ہم نے ڈائس کو رول کرنا ہے اگر ہم ون کرتے ہیں تو ہم 5 ایکس یعنی 5.88 ون کریں گے اگر ہم لوز کریں گے تو ہم اپنا ایک یو ٹو یو ٹوکن جو ہے وہ اس کو لوز کر جائیں گے تو یہاں پر اپنا کوئی بھی نمبر آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد تو ہم ڈائس کو رول کریں گے تو میں یہاں پر نمبر فور کو چوز کروں گا اور اس کے بعد یہاں پر ڈائس کو رول کروں گا سیم اسی طرح میٹا ماس کے اوپرہ ہمارے پاس یہاں ٹرانزیکشن آئے گی جس کو ہم ویریفائی کریں گے تو یہ دیکھیں جی نمبر ایک آیا ہے اور ہم لوز کر چکے ہیں اپنا ایک یو ٹو یو ٹوکن یاد رہے کہ یہ فری آف کاسٹ ہے یعنی ٹیسٹ نیٹ ہے اور یہ ٹوکن یہاں پر یوز ہو رہے ہیں یہ فیوسٹ ٹوکن ہے یعنی ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے یہ ہمارا جسٹ ٹیسٹ نیٹ کے لیے یوز ہو رہے ہیں تو ان کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی اگر آپ یہاں پر وین کریں یا لوز کریں ایک ہی بات ہے آپ کے ٹیسٹ نیٹ ٹوکن ہے ان کی ویلیو نہیں ہے تو یہ دونوں ٹرانزیکشن جو ہے دونوں گیم کی ہم نے پلے کر دی اس کے بعد ہم نے دوبارہ سے واپس آ جانا ہے جو ہمارا مین پیج ہے اس کے اوپر اور ویریفائی کرنا ہے کہ ہمارے جو ٹاسک ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں یا نہیں تو یہاں پر ہم دیکھیں گے یہ جو ہمارے گیمز کے ٹاسک ہیں یعنی کہ ہیڈ ٹیل اور یہ دونوں گیمز کے ٹاسک جو ہیں وہ یہاں پر کمپلیٹ ہو چکے ہیں اگر آپ کو کمپلیٹیڈ یہاں پر شو نہیں ہوتے تو آپ نے ویریفائی ٹاسک کے بٹن کو دبا کر یہاں پر ان کو کمپلیٹ کر لینا ہے آگے ہمارے پاس ٹاسک آجاتا ہے یو ٹو یو سپر ایپ کا اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے تو یہ ٹاسک ہمارا موبیل سکرین کا ٹاسک ہے اس کو ہم نے موبیل کے اوپر پورا کرنا ہے تو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں موبیل سکرین کے اوپر اور یہ ٹاسک جو ہیں یہ پورے کرتے ہیں تو یہاں پر فرسٹ اف حال میں گوگل ایپ کو اوپن کروں گا اور یہاں پر ہم سرچ کریں گے یو ٹو ڈیپن یہ فرسٹ اف حال ہم یو ٹو ڈیپن کی ایپ جو ہے اس کو انسٹال کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم انسٹال کریں گے یو ٹو یو سپر ایپ یو ٹو یو سپر ایپ یہ دونوں ایپ جو ہیں یہ ہمیں ریکوائیڈ ہوں گی اس ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے تو ہم یہ دونوں کو ہی انسٹال کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری دونوں ایپ جو ہیں یہ انسٹال ہو چکی ہیں تو فرسٹ اف حال ہم اپن کریں گے یو ٹو ڈیپن ایپ کو اللاؤ کریں گے اور یہاں پر ہم نے اس کو اپنے گوگل اکاؤنٹ کے ساتھ سائن ان کر لینا اور یہاں پر یہ آپ کے سامنے مین جو بٹن نظر آرہا ہے اس کو یہاں پر آن کریں گے تو یہ یہاں پر کنیکٹڈ آ جائے گا اس کو کنیکٹ کرنے کے بعد یہ نیچے اکاؤنٹ کو اپن کریں گے اور یہاں پر یہ کنیکٹ کے بٹن کو اگن سے پریس کریں گے اور یہاں پر ہم نے اپنا جو یو ٹو ڈیو والٹ ہے اس کو کنیکٹ کرنا ہے کونسا والٹ ہے اس کے لیے ہم دوبارہ ہومپیج کے اپن آئیں گے اور جو ہم نے یو ٹو ڈیو سپر ایپ ڈانلوڈ کی ہے اس کو یہاں پر اوپن کریں گے تو یہاں پر اگر آپ کے پاس آر ایڈ والٹ ہے تو اس کو آپ امپورٹ کریں گے ادروائز آپ یہاں پر create our new والٹ کو پریس کریں گے اور یہاں پر آپ کوئی بھی اپنا جو six digit password ہے وہ چوز کریں گے verify کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے new والٹ کے جو recovery phrases ہیں وہ یہاں پر آ چکے ہیں تو ان کو copy کر کے آپ نے اپنے پاس save رکھ لینا ہے تاکہ آپ in future اپنے account کو recover کر سکیں تو یہاں پر جو میرے recovery phrases ہیں وہ میں save کر چکا ہوں آپ نے اپنے recovery phrases جو ہیں ان کو اپنے پاس save کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر continue کو دبا دیں گے اور یہاں پر جو آپ نے اپنا six digit password لگایا ہے اس کو یہاں پر put کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے یہ nft کو claim کر لینا ہے جی یہاں پر claim now کو دبائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ nft جو ہے یہ claim ہو چکی ہے اور deliver soon کی یہاں پر option آ چکی ہے یہاں nft کے type میں آئیں گے اور یہاں پر ہم refresh کریں گے تو ہماری nft جو ہے وہ یہاں پر show ہو جائے گی یہ ہماری nft یہاں پر claim ہو چکی ہے ابھی یہاں پر receive کے button کو دبائیں گے اور جو اپنا یہ address ہے اس کو ہم یہاں پر copy کر لیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری nft جو ہے وہ یہاں پر show ہو چکی ہے جو ہم نے claim کی ہے اس کے بعد جو ہم نے اپنا wallet address copy کیا ہے اس کو ہم آئیں گے you to deep in app کے اوپر اور یہاں پر paste کر کے connect کریں گے submit کر دیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو wallet ہے وہ یہاں پر you to deep in app کے ساتھ successfully connect ہو چکا ہے تو یہاں پر یہ ہمارا you to you super app کا task جو ہے وہ complete ہو چکا ہے تو جیسا کہ you to you super app اور you to deep in app دونوں task جو ہیں یہ ہم نے mobile کے اوپر پورے کر لیے ہیں دونوں app ہم نے mobile کے اوپر install کر لی ہیں تو یہاں پر دونوں apps کی جو nft ہیں وہ ہم نے claim کرنی ہے تو یہاں پر ویڈیو recording کے دوران light trip ہوئی جس کے وجہ سے یہاں پر میری ویڈیو جو ہے تھوڑی skip ہوئی ہے just یہاں ہم نے جو دونوں task complete کی ہیں mobile screen کے اوپر وہ یہاں پر یہ دیکھیں completed show ہو چکے ہیں اور یہاں پر completed show ہونے کے بعد یہاں پر ہمارے پاس claim nft کی option آ جائے گی آپ نے just claim nft کے button کو press کرنا ہے تو یہ ہماری nft جو ہے یہ claim ہو جائے گی یہ دیکھیں you to you super app کی جو nft ہے وہ ہماری یہاں پر claim ہو چکی ہے اس task کی واپس آئیں گے اور اس کے جو آگے والا task ہے next task یعنی کہ you to deepen app والا task وہ بھی ہمارا complete ہو چکا ہے دونوں app ہم نے mobile کے اوپر install کر لی ہیں یہ دیکھیں you to deepen app اور you to you super app دونوں app ہم نے mobile کے اوپر install کر لی ہیں اور دونوں کی nft بھی یہاں پر میں claim کر چکا ہوں آپ نے یہاں پر آ کر دونوں کی nft کو claim کر لینا ہے simple یہاں پر task complete show ہو جائیں گے اور یہاں پر claim nft کا button جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا تو nft کو آپ نے claim کر لینا ہے تو یہ دونوں app کے جو ہمارے task ہیں یہ بھی complete ہو چکے ہیں آگے ہمارا next task جو آتا ہے وہ ہے جی ہمارے پاس یہاں پر دیکھ لیتے ہیں staking کا task یعنی کہ ہم نے you to you token جو ہے اس کو stake کرنا ہے اور log کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ nft claim کرنی ہے تو یہاں پر ہم اس task کو open کرتے ہیں جی جیسے یہ دیکھیں یہ دو task ہم complete کریں گے اس کے بعد nft claim کریں گے اسی طرح last والی دو nft بھی آپ نے claim کرنی ہے light tripping کے وجہ سے میری ویڈیو میں تھوڑا مسئلہ بنا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر ویڈیو skip ہوئی ہے جو میں نے last دو nft claim کی ہے تو یہاں جیسے میں یہ nft claim کروں گا اسی طرح آپ نے last والی دونوں nft task کو پورا کرنے کے بعد complete کر لینی ہے جو task ہم نے mobile screen کے اوپر کیا ہے تو یہاں پر ابھی جائیں گے اس link کے اوپر اور staking والے task کو ہم یہاں پر پورا کریں گے تو یہ میں نے link open کر لیا ہے new tab کے اندر تو link open ہوتا ہے تو ہم یہ staking کا task جو ہے اس کو complete کرتے ہیں تو یہاں پر wallet کو connect کریں گے تو یہاں ہمارے پاس wallet جو ہے وہ connect ہو چکا ہے یہاں stake you are you to you کو دبائیں گے اور یہاں پر ہم نے اپنا you to you token جو ہے اس کو stake کرنا ہے تو یہاں پر میں amount لکھوں گا ایک آپ لکھ سکتے ہیں ایک you to you ہے اس کو ہم یہاں پر stake کر رہے ہیں validator میں آپ کوئی بھی validator یہاں پر choose کر سکتے ہیں staking کے دران جیسے یہاں پر validator کی list ہے اس میں کوئی بھی validator جو ہے اس کو choose کر کے تو stake کر سکتے ہیں تو میں نے bad fault جو validator 1 ہے اسی کے اوپر stake کر رہا ہوں تو یہ transaction کو confirm کریں گے تو ہمارا ایک you to you token جو ہے وہ یہاں پر stake ہو جائے گا تو یہ دیکھیں جو ہماری staking ہے وہ successfully ہو چکی ہے ایک you to you ہم نے ایک validator اور دوسرا you to you ہم نے دوسرے validator کو یہاں پر stake کیا ہے تو جو ابھی تک یہاں پر show نہیں ہوا show ہوتا ہے تو اس کو ہم log کرتے ہیں یہاں پر page کو refresh کریں گے تاکہ ہماری staking جو ہے وہ یہاں پر show ہونے لگ جائے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے staking کی ہے وہ یہاں پر ہماری investment کے اندر show ہو چکی ہے یہاں پر ہم نے دو you to you token جو ہیں وہ stake کیے ہیں ایک validator one کے اوپر ایک validator two کے اوپر validator one کے اوپر first میں نے stake کیا تو validator one کے اوپر جو ہے وہ ہمارے پاس log کی option یہاں پر نہیں آ رہی تھی اس لیے میں نے validator two کے اوپر بھی ایک you to you token stake کیا یہ یہاں پر دیکھیں ہم نے جو validator one کے اوپر stake کیا ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر log کی option نہیں آ رہی اس کو ہم یہاں پر لاک نہیں کر پا رہے تو اس لئے میں نے ویلیڈیٹر 2 کے اوپر بھی ایک یو ٹو یو ٹوکن سٹیک کیا آپ بھی ایسے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک ویلیڈیٹر کے اوپر لاک کی اپشن نہیں آتی تو آپ دوسرے ویلیڈیٹر کے اوپر سٹیک کر سکتے ہیں تو یہاں پر جو میں نے دوسرے ویلیڈیٹر کے اوپر سٹیک کیا ہے اس کو ہم یہاں پر چوز کریں گے اور یہاں پر یہ دیکھیں اس کے اوپر لاؤگ کی اپشن جو ہے یہ آ چکی ہے سیونٹی سکس ڈیز تک ہم اس کو لاؤگ کر سکتے ہیں تو میکسیموم پیریڈ کو یہاں پر سلیکٹ کریں گے اور یہاں پر جو ہمارے پاس ایک یو ٹو یو ٹوکن اس کے اوپر ہم نے سٹیک کیا ہے اس کو لاؤگ کر دیں گے یہ دیکھیں جیز سکسیس فولی لاؤگ ہو چکا ہے ہمارا لاؤگ اور سٹیک دونوں جو ٹرانسیکشن ہیں وہ یہاں پر کمپلیٹ ہو چکی ہیں ویلیڈیٹر ون کا جو ہماری سٹیکنگ ہے اس کو ہم اگر انسٹیک کرنا چاہے ہیں کیونکہ اس کو ہم نے لاؤگ نہیں کیا تو اس کو ہم یہاں پر انسٹیک بھی کر سکتے ہیں اور جو ویلیڈیٹر ٹو کی ہے وہ ہم نے سیونٹی سکس ڈیز کے لیے لاؤگ کر دیا تو اس کو ہم جو ہے انسٹیک نہیں کر سکتے تو یہ ہمارا جو ٹاسک ہے یہ یہاں پر کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم آئیں گے کوش کے پیج کے اوپر اور یہاں پر چک کریں گے کہ جو ہمارے ٹاسک ہیں وہ کمپلیٹ ہوئے ہیں یا نہیں یہ دیکھیں لاؤگ کا ٹاسک ہے اور ہمارا سٹیکنگ کا ٹاسک ہے دو ٹاسک ہیں ان کو یہاں پر ہم ویریفائی کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں ٹاسک جو ہیں یہ ہمارے یہاں پر کمپلیٹڈ شو ہو چکے ہیں اور ہمارے پاس یہ این ایف ٹی کلیم کی اپشن یہاں پر آ چکی ہے اسی طرح لاشٹ والی دو این ایف ٹی بھی آپ نے کلیم کرنی ہے دونوں ٹاسک کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ این ایف ٹی کلیم کی اپشن آ جائے گی کلیم این ایف ٹی کے بٹن کو یہاں پر پریس کریں گے میٹا ماس کے اوپر ٹرانزیکشن آئے گی جس کو ہم کنفرم کریں گے اور این ایف ٹی کو کلیم کر لیں گے تو یہ دیکھیں جی یہ این ایف ٹی بھی ہماری سکسیس فولی کلیم ہو چکی ہے اسی طرح ہی ہماری دو لاسٹ والی این ایف ٹی کلیم ہوئی ہیں جس طرح ہم نے یہ این ایف ٹی کلیم کی ہے ہمارے پاس یہ سٹیکنگ کا ٹاسک جو ہے یہ بھی ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے آگے ہمارے پاس یہ این ایف ٹی مارکٹ کا ایک ٹاسک ہے جس کو ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے یعنی اس کے پر ہم نے این ایف ٹی کریئٹ کرنی ہے این ایف ٹی کلیکشن کریئٹ کرنی ہے این ایف ٹی لسٹ کرنی ہے این ایف ٹی بائے کرنی ہے یہ ہمارے چار ٹاسک ہیں جو ہم کمپلیٹ کریں گے اور یہ این ایف ٹی کلیم کریں گے تو اس ٹاسک کو یہاں پر اوپن کر لیتے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس یہ ٹاسک جو ہیں یہ اوپن ہو چکے ہیں جو ہم نے کمپلیٹ کرنے ہیں تو کسی ایک ٹاسک کو یہاں پر پریس کریں گے اور یہ ہمارے پاس ایک سیونٹو ون مارکٹ کا جو لنک ہے یہ یہاں ہمارے پاس آ جائے گا اس کو یہاں پر ہم نے اوپن کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ مارکٹ این ایف ٹی مارکٹ ہمارے پاس اوپن ہو چکی ہے ہے اس کو یہاں پر کنیکٹ کریں گے نیکسٹ بائیں گے کنفرم کریں گے اور یہ یہاں پر سگنیچر کو ویریفائی کریں گے تو ہمارا میٹا ماسک جو ہے وہ یہاں پر کنیکٹ ہو جائے گا یہاں پر فرسٹ آف حال آپ نے اپنا جو پروفائل ہے اس کو کریئٹ کرنا ہے تو اس کے لئے یہاں پر یوزر نیم آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں جی میل آپ نے اپنا اپنا یہاں پر لکھیں گے اور یہاں پر فینش صائن اپ کے بٹن کو پریس کر دیں گے تو یہاں پر سکسیس فولی صائن اپ ہو چکے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں nfm market ہمارے پاس open آیا ہے اور یہ ہمارے پاس بٹن آ رہا ہے create u r n f t تو اس n f t کو create کرنے کے لیے اس بٹن کو پریس کریں گے اور یہاں پر singl item کو select کریں گے اور یہاں پر ہمم نے ایک اپنی این ایف ڈی کریئٹ کرنی ہے تو یہاں پر چوز کریں گے اور جو آپ کے پاس کوئی بھی تصویر ہے آپ کو اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں میں نے یہ اپنا لوگو جو ہے اس کو سلیکٹ کیا اور یہاں پر یہ ای آر سی سیون ٹو ون کو سلیکٹ کریں گے یہاں پر نیم رکھیں گے جی اپنا این ایف ڈی کا نیم لکھا اور یہاں پر ڈسکرپشن لکھیں گے یہاں ڈسکرپشن لکھ دیا یہاں ریئرڈی لکھیں گے اور کریئٹ ایٹم کے بٹن کو یہاں پر پریس کر دیں گے تو یہاں پر میٹا ماس کے اوپر ٹرانزیکشن آئے گی جس کو ہم یہاں پر کنفرم کریں گے تو یہ این ایف ڈی ہماری جو ہے یہاں پر کریئٹ ہو چکی ہے اور ادر این ایف ڈی جو دوسرے کریئٹرز نے کریئٹ کی ہے وہ بھی یہاں پر ہمیں شو ہو رہی ہیں تو یہاں پر ہم نے ایک این ایف ڈی کو بائے کرنا ہے تاکہ جو ہمارا بائے کا ٹاسک ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے تو این ایف ڈی کی پرائس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہماری کیونکہ فیوسٹ کے ٹوکن جو ہمارے پاس کم ہیں چاہے فری ہیں لیکن کم ہیں تو اس لئے ہم یہاں پر کوشش کریں گے کہ سستی سے سستی این ایف ڈی جو ہے اس کو یہاں پر بائے کریں تو اس کے لئے فیلٹر کو بھی ہم یوز کر سکتے ہیں پرائس مینیمم میکسیمم یہاں پر ہم چوز کر سکتے ہیں مینیمم میں ہم یہاں پر زیرو پوائنٹ ون کو چوز کریں گے اور میکسیمم میں چوز کریں گے ون تک یہاں پر ہم اس کو چوز کر لیتے ہیں تو فیلٹر کو اپلائے کریں گے تو یہاں پر جو این ایف ڈیز کی پرائس زیرو پوائنٹ ون سے لے کر ون یو ٹو یو ٹوکن تک ہے ان کی یہاں پر لسٹ آ چکی ہے تو ان میں سے کوئی ایک این ایف ڈی ہم بائے کر لیں گے جیسے میں یہاں پر بائے کر لیتا ہوں یہ والی این ایف ڈی تو اس کو ہم یہاں پر بائے کریں گے کوانٹٹی میں ایک لکھیں گے اور یہاں پر پریجیز ایٹم کو دبا دیں گے اگین سے میٹا ماس کی ٹرانزکشن آئے گی جس کو ہم یہاں پر کنفرم کریں گے ٹرانزکشن کنفرم ہو چکی ہے اور یہ این ایف ڈی ہماری جو ہے یہ بائے ہو چکی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ این ایف ڈی ہماری بائے ہو چکی ہے ابھی ہم اس اپنے پرفائل لوگو کو پریس کریں گے اور یہاں پر اپنے جو پرفائل نیم ہے اس کو سلیکٹ کریں گے تو ہمارا جو پرفائل پیج ہے وہ اوپن ہو جائے گا یہاں پر ہماری این ایف ڈی کولیکشن جو ہے وہ یہاں پر شو ہو جائے گی ابھی ہم نے جو اپنی ایف ڈی کریئٹ کی ہے اس کو ہم نے سیل کے اوپر لگانا ہے تو اس کو ہم یہاں پر اوپن کریں گے اور پٹ آون سیل کے بٹن کو یہاں پر پریس کر دیں گے اور یہاں پر پرائس جو ہے اس کو ڈسائیڈ کریں گے تو یہاں پر آپ مینیموم پرائس رکھیں تاکہ آپ کی جو این ایف ڈی ہے وہ کوئی دوسرا یوزر جو ہے اس کو بائے کر لے تو یہاں پر ہم زیرو پوائنٹ فائیو رکھ لیتے ہیں جی اور اس کو جو ہے سیل کے اوپر لگا دیتے ہیں میٹا ماس کی ٹرانزیکشن کو ویریفائی کریں گے اور یہ پوٹ ٹاؤن سیل کے بٹن کو یہاں پر پریس کر دیں گے تو یہ ہم ون یو ٹو یو ٹوکن سے کم پرائس یہاں پر نہیں رکھ سکتے اس لئے ہم یہاں پر پرائس کو انکریز کریں گے اور ون یو ٹو یو ٹوکن پر کریں گے اور پوٹ ٹاؤن سیل کے بٹن کو یہاں پر پریس کر دیں گے تو ہماری این ایف ڈی جو ہے یہ سیل کے لیے لسٹ ہو جائے گی کنفرم کریں گے ٹرانزیکشن کو تو یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری این ایف ڈی ہے یہ سیل کے لیے لسٹ ہو چکی ہے اب یہاں پر یہ دیکھیں جی ون یو ٹو یو ٹوکن پرائس کے اوپر یہ سیل کے لیے لسٹ ہو چکی ہے ہماری این ایف ڈی اور ہمارے جو تمام ٹاسک ہیں وہ یہاں پر کمپلیٹ ہو چکے ہیں واپس آئیں گے ٹاسک کے پیج کے اوپر اور یہاں پر تمام ٹاسک کو ویریفائی کریں گے ابھی یہاں پر ہمارا کریئیٹ این ایف ڈی کلیکشن والا ٹاسک جو ہے وہ پینڈنگ ہے جو ہم نے کمپلیٹ نہیں کیا تو واپس اسی پیج کے اوپر آئیں گے اور یہاں پر اپنے پروفائل لوگو کو پریس کریں گے اور کریئیٹ کلیکشن والے بٹن کو یہاں پر پریس کر دیں گے سنگل ایٹم کو دبائیں گے اور کلیکشن کا جو جو ایمج ہے یعنی کلیکشن کا جو لوگو ہے اس کو یہاں پر چوز کریں گے کلیکشن کا لوگو چوز کیا اس کے بعد نام اور ادر انفرمیشن جو ہیں وہ یہاں پر پوٹ کریں گے انفرمیشن پوٹ کرنے کے بعد یہاں پر کریئیٹ کلیکشن کے بٹن کو پریس کریں گے اور اگن سے میٹا ماس کے اوپر ٹرانزکشن آئے گی جس کو ہم نے ویریفائی کرنا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو انفرمیشن ہے وہ یہاں پر کریئیٹ ہو چکی ہے یہ ہماری انفرمیشن ہے یہ یہاں پر کریئیٹ ہو چکی ہے ابھی ہم دوبارہ سے کوئچھ کے پیج کے اوپر آئیں گے اور یہاں پر ویریفائی کریں گے ٹاسک کو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹاسک ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اسی طرح جو انفرمیشن ہم نے بائے کی ہے اس کو یہاں پر ویریفائی کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارے این ایف ٹی کلیکشن کریئٹ کرنے کے بعد ہمارے تمام ٹاسک جو ہیں یہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور ہمارے پاس یہ این ایف ٹی منٹ کرنے کی آپشن جو ہے وہ یہاں پر آ چکی ہے کلیم این ایف ٹی کو دبائیں گے اور اس این ایف ٹی کو بھی کلیم کر لیں گے ہم یہاں پر کنفرم کریں گے ٹرانزیکشن کو دیٹ سٹ یہ بھی ہماری این ایف ٹی کلیم ہو چکی ہے واپس آئیں گے مین پیج کے اوپر اور دیکھیں گے کہ نیکس ٹاسک جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے یہ این ایف ٹی والا ٹاسک ہمارا یہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے ابھی نیکس ٹاسک ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے جی اس ٹاسک کو کمپلیٹ کریں گے اور یہ این ایف ٹی کلیم کریں گے یہ ٹاسک ہیں جن کو ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے اور اس این ایف ٹی کو کلیم کرنا ہے تو اس کو اوپن کر لیتے ہیں جی اور یہ ہمارے پاس ٹاسک کا پیج اوپن ہو چکا ہے ٹیسٹ نیٹ فیوسٹ جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں جن کے ذریعے ہم نے یہ ٹاسک کمپلیٹ کرنے ہیں تو یہ لنک ہے جس کے اوپر ہم جا کر یہ ٹاسک جو ہیں وہ یہ پرفارم کریں گے لنک کو ہم نیو پیج کے اندر اوپن کر لیتے ہیں جی تو یہاں پر یہ جو ڈیسک ہے یہ ہمارے پاس اوپن ہو چکا ہے جس کے اوپر ہم نے یہ ٹاسک جو ہیں یہ پرفارم کرنے ہیں یاد رہے کہ اگر آپ کے پاس یہ فیوسٹ کے ٹوکن جو ہم نے کلیم کی ہے دس ٹوکن وہ اگر ختم ہو جاتے ہیں تو آپ دوبارہ سے ان کو کلیم کر سکتے ہیں تاکہ آپ تمام ٹاسک کو پورا کر سکیں تو یہ بھی ہم نے یہ تمام ٹاسک پورے کرنے ہیں فرسٹ آف حال ہم نے سواپ کرنا ہے سواپ آرڈی بھی ہم کر چکے ہیں تو اس کو یہاں پر ویریفائی کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ہم اس کو آرڈی سواپ کر چکے ہیں جو ہم نے ڈیلی ٹاسک کے اندر کیا تھا اور اس کے بعد یہ لاس ٹاسک ہمارا سٹیکنگ والا ہے اس کو ہم یہاں پر چیک کر لیتے ہیں جی نہیں یہ اس ڈیسک کے اوپر ہم نے سٹیکنگ کرنی تب جاکہ ہمارا یہ ٹاسک کمپلیٹ ہوگا تو یہ ٹاسک ہم کمپلیٹ کرتے ہیں اس ڈیسک کے اوپر تو یہاں پر فرسٹ آف حال اگر آپ کا یہ سواپ والا ٹاسک کمپلیٹ نہیں ہوا ہوا تو آپ نے سواپنگ کرنی ہے اس کے لیے آپ ڈیسک کے سیکشن میں آئیں گے اور یہاں پر آپ جائیں گے سیل کے اوپر اور یہاں ہم نے جو ہمارا U2U ٹوکن ہے اس کو سیل کرنا ہے اگینسٹ USDT تو یہاں پر ہم نے U2U دو سیلیکٹ کی ہے اور ان کو ہم سیل کر رہے ہیں تو ان کو ہم سیل کر دیتے ہیں یہاں پر کنفرم سیل کو دبائیں گے اور جو میٹا ماس کے اوپر ٹانزیکشن آئے گی اس کو یہاں پر ہم کنفرم کریں گے تو اس سے جو ہمارا سواپ والا ٹاسک ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا جو فرسٹ وان ہمارا ٹاسک ہے میرا آر ایڈی کمپلیٹر تھا آپ نے اگر آپ کا کمپلیٹ نہ ہو ڈیلی ٹاسک کے اندر آپ کے پاس یہ ٹاسک نہ ہو تو آپ اس کو یہاں پر اس طرح سے سواپ کا جو ٹاسک ہے اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم فارم کے اندر جائیں گے اور فارم کے اندر ہم نے یو ٹو یو اور یو ایس ڈی ٹی پول کے اندر ہم نے لیکو ڈی ٹی پروائیڈ کرنی ہے تو یہاں اس پول کو سلیکٹ کریں گے اور ایڈ لیکو ڈی ٹی کو دبائیں گے یہاں یو ٹو یو سلیکٹ کریں گے جتنا ہم نے لیکو ڈی ٹی پروائیڈ کرنی ہے ہم نے ایک سلیکٹ کیا اور انیبل یو ایس ڈی ٹی کے بٹن کو یہاں پر پریس کریں گے یہ تمام ٹاسک آپ موبیل کے اوپر بھی پرفارم کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پی سی نہیں ہے تو نیکس کریں گے اپروو کریں گے اور یہاں پر ایڈ لیکو ڈیڈی کے بٹن کو یہاں پر پریس کر دیں گے ایڈ کو دبائیں گے کنفرم کر دیں گے کنفرم کنفرم ہو چکی ہے اس کے بعد جو ہمارے لیکو ڈیڈی کے پوائنٹ ہیں ان کو ہم نے سٹیک کرنا ہے تو یہ جو ہم نے لیکو ڈیڈی پروائیڈ کی ہے اس کے اوپر ہمارے پاس یہاں پر سٹیک کی اپشن آ رہی ہے اس کو سٹیک کو دبائیں گے اور یہ لیکو ڈیڈی پوائنٹ کو ہم یہاں پر سٹیک کریں گے کنفرم کر دیں گے تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ لیکو ڈیڈی پروائیڈ کرنے کا اور اس کو سٹیک کرنے کا جو ٹاسک ہے وہ بھی یہاں پر کمپلیٹ ہو چکا ہے اور جو ہم نے سواپنگ کرنی تھی وہ بھی ہمارا ٹاسک کمپلیٹ ہو چکا ہے ابھی ہم یہاں پر جائیں گے سٹیکنگ کے اندر اور یہاں پر ہم نے جو یو ٹو یو ٹوکن ہے اس کو یہاں پر سٹیک کرنا ہے تو یہاں پر آپ کوئی بھی اماؤنٹ یہاں پر سلیکٹ کر سکتے ہیں سلیکٹ کر کے تو اس کو آپ نے سٹیک کر دینا تو یہاں پر یہ دیکھیں جی یہ سٹیکنگ بھی ہماری ہو چکی ہے ابھی ہم جائیں گے واپس قوش کے پیج کے اوپر اور تمام ٹاسک کو یہاں پر ویریفائی کریں گے کہ کون کون سا ٹاسک ہمارا یہاں پر کمپلیٹر شو ہوتا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں جی ہمارے چاروں ٹاسک جو ہیں وہ یہاں پر کمپلیٹ ہو چکے ہیں ابھی یہاں پر ہم یہ این ایف ٹی بھی کلیم کر سکتے ہیں تو کلیم این ایف ٹی کے بٹن کو یہاں پر پریس کریں گے اور اس این ایف ٹی کو بھی یہاں پر کلیم کر لیں گے تو یہ این ایف ٹی بھی ہماری کلیم ہو چکی ہے دوبارہ سے واپس مین پیج کے اوپر آئیں گے اور نیکس ٹاسک کو دیکھیں گے یہ گروفی ڈیکس کے والا ہمارا ٹاسک کمپلیٹ ہو چکا ہے نیکس ہمارے پاس ٹاسک آ جاتا ہے یہ والا جی اس ٹاسک کو کمپلیٹ کریں گے اور یہ این ایف ٹی کلیم کریں گے تو اس ٹاسک کو open کر لیتے ہیں جی اور یہاں پر ہمارے پاس ٹاسک ہیں ایک دو تین چار پانچ ٹاسک یہ پانچوں ٹاسک ہم یہاں پر complete کریں گے اور اس نفٹی کو claim کریں گے ان ٹاسک کو complete کرنے کیلئے ہم یہ ایک ٹاسک کو press کریں گے تو یہ ہمارے پاس link آ جائے گا اس link کو ہم next page کے أندر open کر لیتے ہیں جس کے اوپر ہم نے تمام ٹاسکوں پورا کرنا ہے تو یہ بھلا page ہے یہ بھلا site ہے جس کے اوپر ہم نے یہ سارے ٹاسک جو ہیں یہ پورے کرنے ہیں جو یہاں پر ہمارے پاس آ رہے ہیں تو یہاں پر جو ہمارا لاسٹ والا ہیڈٹیل والا ہے اور سنگل ڈائز والا ہے یہ ہم ڈیلی ٹاسک کے اندر آرری کمپلیٹ کر چکے ہیں تو ان کو یہاں پر ہم ویریفائی کریں گے یہ دو گیمیں ہم آرری کھیل چکے ہیں تو ان کو ہم یہاں پر چیک کریں گے تو یہ ہمارے یہاں پر کمپلیٹر شو ہو جائیں گے باقی ہمارے پاس تین بجتے ہیں جو ہم نے کرنے ہیں تو یہاں پر بلوک فن کے پیج کے اوپر آئیں گے اور باقی تینوں گیمز کے جو ٹاسک ہیں ان کو کمپلیٹ کریں گے اس میں ڈبل ڈائس کے اوپر آئیں گے اور یہاں پر ہم نے تو یہاں پر ہم نے اوور یا انڈر کو چوز کرنا ہے اور اپنی بیٹل لگا کر اس ڈائس کو رول کرنا ہے ڈبل ڈائس کو تو ہمارے پاس جو رزلٹ آتا ہے اگر ہم ون کرتے ہیں تو ہم ون کریں گے اگر لوز کرتے ہیں تو ہم لوز کریں گے تو یہاں پر میں ٹین کو سلیکٹ کر کے تو انڈر ٹین کو یعنی کہ جو ہم اس کا رزلٹ آئے گا وہ انڈر ٹین کے اندر ہوگا تو ہم ون کر جائیں گے اگر ٹین سے اباب ہوتا ہے تو ہم لوز کریں گے یعنی سکس اور سکس ٹویلوب ہوتا ہے تو اگر ٹویلوب ہو جاتا ہے تو ہم لوز کر جائیں گے تو یہاں پر میں ڈائی سکرول کروں گا ہم نے ٹین کو سلیکٹ کیا تھا لیکن یہ چھے اور تین نو ہوئے ہیں تو یہ انڈر ہے ہم نے اوور کو سلیکٹ کیا ہوا تھا اس لئے ہم یہاں پر لوز کر گئے تو اینیوے یہ ٹیسٹ نیٹ ٹوکن ہے اگین آپ کو رمائنڈ کرواتا چلوں کہ ان سے ہمارا کوئی پروفٹ یا لوس نہیں ہونے والا یہ ٹیسٹ نیٹ ٹوکن ہے یہ فری ہمارے پاس فیوسٹ کے ٹوکن ہے یہ ہمیں اس کے اوپر ہمارے کوئی بھی انویسٹمنٹ نہیں ہونے والی تو اسی طرح ہم دوسری گیم کے اوپر جائیں گے راک پیپر کے اوپر یہاں پر ہم نے ہینڈ کو سلیکٹ کرنا ہے تو یہاں پر ہم نے ہینڈ کو سلیکٹ کیا اور پک یو آر ہینڈ کے بٹن کو یہاں پر پریس کریں گے میٹا ماس کی ٹرانزیکشن آئے گی اس کو یہاں پر کنفرم کریں گے تو یہاں پر اگین ہم لوز کیے ہیں تو کنٹینیو کریں گے اور اسی طرح ہم جائیں گے جی راک پیپر پلاس پلاس یعنی کے ڈبل راک پیپر کے اوپر یہاں پر ہمیں دو دفعہ سلیکٹ کرنا پڑیں گے ہینڈ کو تو یہاں پر ہم ہینڈ کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو پک یو آر ہینڈ کے بٹن کو پریس کریں گے ٹرانزیکشن آئے گی اس کو یہاں پر کنفرم کریں گے یو ون اور یہ دیکھیں یہاں پر ہم ون کر گئے یہاں پر دوبارہ سے ہینڈ کو سلیکٹ کریں گے اور دوبارہ سے پک یو آر ہینڈ کے بٹن کو یہاں پر پریس کریں گے کنفرم کریں گے اور اس ٹائم ہم لوز کر گئے ایک دفعہ ون اور ایک دفعہ لوز یعنی ہم نے نہ ون کیا نہ لوز کیا برابر رہا ہے تو یہاں پر ہمارے جو ٹاسک ہیں یہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں جو کوئیس کا پیج ہے اس کے اوپر آئیں گے اور یہاں پر ٹاسک کو ویریفائی کریں گے تو یہ دیکھیں پانچوں ٹاسک ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو اس اینڈ ایف ٹی کو بھی یہاں پر کلیم کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اینڈ ایف ٹی بھی ہماری کلیم ہو چکی ہے دوبارہ سے واپس مین پیج کے اوپر آئیں گے اور نیکس دیکھیں گے ہمارے پاس کون سا ٹاسک ہے نیکسٹ اور جو لاسٹ ٹاسک ہمارا وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ اے زیڈ کوئینر کے ٹاسک جو ہے ان کو کمپلیٹ کرنا ہے اور یہ اس اے زیڈ کوئینر کی جو اینڈ ایف ٹی ہے اس کو کلیم کرنا ہے تو ٹاسک کے پیج کو اوپن کر لیتے ہیں اور یہاں پر ہم نے یہ تین ٹاسک کمپلیٹ کر کے تو اس اینڈ ایف ٹی کو کلیم کرنا ہے تو یہاں پر جو فرسٹ ٹاسک ہمارا وہ ہے اس کو ایکس کے اوپر ہم نے فالو کرنا ہے تو اس کو پریس کیا اور اے زیڈ کیونئر کے پیج کو اوپن کر کے اس کو ہم فالو کریں گے اے زیڈ کیونئر کو فالو کرنے کے بعد ہمارا یہ ٹاسک کمپلیٹ ہو چکا ہے ابھی یہ ان کی ویب سیٹ کے اوپر ہم نے وزٹ کرنا ہے تو اس کو پریس کریں گے اور یہ اے زیڈ کیونئر کی ویب سیٹ کو اوپن کریں گے تو یہ ویب سیٹ کا لنک اوپن کرنے کے بعد ہمارا یہ ٹاسک بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے اسی طرح ہمارا نیکس ٹاسک ہے کہ ہم ایز ایڈ کیونر کی اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ویریفائی کو دبائیں گے ایز ایڈ کیونر اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس کو ویریفائی کو دبائیں گے تو یہ ہمارا ٹاسک یہ بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس این ایف ٹی کو ایز ایڈ ایف ٹی کو بھی یہاں پر ہم کلیم کریں گے میٹا ماس کے اوپر ٹرانزکشن آئے گی جس کو ویریفائی کریں گے تو یہ این ایف ٹی ہماری کلیم ہو جائے گی تو یہ دیکھیں فائنلی یہ ایز ایڈ ایف ٹی بھی ہماری یہاں پر کلیم ہو چکی ہے اور ابھی ہم مین پیج کے اوپر آئیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے تمام ٹاسک جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں یا نہیں تو یہاں پا رہا ہمیں ایک سیڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہمارے ڈیلی ٹاسک ہیں جو کہ کمپلیٹڈ ہیں اور اس کے بعد ہمارے یہ نیکس ٹاسک ہیں جن کی ہم نے این ایف ٹیز کلیم کی ہیں اور یہ ہمارے ٹاسک تمام ٹاسک جو ہیں یہ کمپلیٹڈ ہیں یاد رہا ہے کہ مزید اگر کوئی ٹاسک آتا ہے تو اس کے حوالے سے میں شورٹ اپ ڈیٹ جو ہیں وہ اپنے ٹیلیگرام پر ویٹس اپ پر یا اپنے ٹویٹر کے اکاؤنٹ کے اوپر یعنی ایکس اکاؤنٹ کے اوپر شیئر کر دوں گا تو شورٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ ایکٹیو رہنے کیلئے آپ نے میرے ٹیلیگرام چینل کو ویٹس اپ چینل کو اور میرے ایکس اکاؤنٹ کو فالو کر لینا ہے تاکہ آپ کو ٹائملی اپ ڈیٹ جو ہیں یہ پروجیکٹ کی حوالے سے ملتی رہیں تو یہ ہمارے تمام ٹاسک جو ہیں یہ پورے ہو چکے ہیں اور ہماری این ایف ٹی جو ہیں وہ بھی یہاں پر ساری کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور تمام این ایف ٹی کو اگر ہم چیک کرنا چاہیں تو یہاں پر یو آر ریوارڈ کے اوپر آئیں گے اور یہاں پر دیکھیں گے جو جو ہماری این ایف ٹی یہاں پر دیکھیں جو ہم نے کلیم کر لی ہیں وہ ساری این ایف ٹی یہاں پر ہمیں شو ہو رہی ہیں ہمارے ریوارڈ کے سیکشن کے اندر یہ ساری این ایف ٹی ہمیں یہاں پر ریوارڈ کے اندر شو ہو رہی ہیں مزید آپ کو یو فکسر ریڈر آف شیٹ کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا جس کے اوپر سارے پروڈیکٹس جو ہیں ان کی ڈیٹیل دی ہوئی ہے اور ڈیلی ٹاسک اور ویکلی ٹاسک اور وان ٹائم ٹاسک اور ان کے کلیمنگ اور جو ادر ٹاسک ہیں ان کے بھی لنک ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پر منشن کیے ہوتے ہیں جس سے آپ کو ٹاسک کو پورا کرنے میں اور ڈیلی بیس پر چیک کرنے میں کہ کون سا پروڈیکٹ آپ نے کر لیا ہے کون سا رہتا ہے وہ ساری آپ کو ڈیٹیل شیٹ کے ذریعے ان کو فالو اپ کرنے میں آسانی رہتی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فری ائر ڈروپ ہیں اور جو موبیل فارمنگ کے پروڈیکٹ ہیں اور اس طرح جو ارلی پروڈیکٹس ہوتے ہیں جن کے اندر ہم ارلی انٹری لیتے ہیں اور ان کا جو اوجی رول وغیرہ ہم پک کرتے ہیں یا جو ویٹ لیسٹ ہے اس کو ہم جوائن کرتے ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پر اسی ائر ڈروپ شیٹ کے اوپر مل جائیں گے آپ نے اس ائر ڈروپ شیٹ کو بکمار کر لینا ہے تاکہ آپ کو ٹائملی جو ٹاسک ہیں ان کو پورا کرنے میں ہیلپ مل سکے یہ تمام ٹاسک کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ مزید آپ نے ان کی جو زیلے کے اوپر جو ان کی کمپینٹ چار رہی ہے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا ہے اور ان کے جو سوشل یہ تمام ٹاسک ہیں ان کو کمپلیٹ کر کے آپ نے یہاں پر جو پوائنٹ اگرہ ہیں وہ یہاں پر آپ نے گین کرنے ہیں اور اسی طرح زیلے کے اوپر ان کی کمپینٹ چار رہی ہے آپ نے یہ زیلے کے اوپر بھی ان کے کمپینٹ میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے اور ان کے تمام یہ جو سوشل ٹاسک ہیں ان کو پورا کرنا ہے تاکہ آپ ان کے زیادہ سے زیادہ پوائنٹ جو ہیں ان کو گین کر کے میکسیما میں ڈروپ کی الوکیشن جو ہے وہ آپ لے سکیں تو امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے یو ٹو یو نیٹورک کے حوالے سے بہت ہی انفرمیٹیو اور یوزفل ثابت ہوئی ہوگی مزید ایسی یوزفل ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکنوں کو پوچھ کر کے نوٹیفکیشنز کو ایکٹیویٹ کر لیں تاکہ ہر آنے والی ایسی یوزفل ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ اس کو سب سے پہلے دیکھ سکیں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا نیکس ویڈیو میں دوبارہ دروں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ دوستو